اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جارے ہیں فارمیسی تیکنیشن سیکنڈ ایر کا ایک نیو سبجیکٹ that is فارمیسیٹکس 2 فارمیسیٹکس 2 جو ہے یہ آپ کی مشتمل ہوتی ہے دو چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس کے اوپر جس میں آپ کے پاس انڈسٹریل فارمیسی آتا ہے and quality control آتا ہے اگر آپ اپنی بک میں چیک کریں گے تو یہ بہت ایک چھوٹا سبجیکٹ ہے but marks کے حوالے سے یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس ساٹھ نمبر کا پیپر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل فارمیسی کا آپ نے practical بھی دینا ہوتا ہے تو سو نمبر کا آپ کا practical بھی ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کو اگر ہم notes کی فارم میں cover کریں گے تو یہ تقریبا ہمارے theory کے بھی 60 نمبر کو cover کر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو practicals ہیں اس میں بھی ہمیں اچھے نمبر دلوانے میں مدد کر سکتا ہے سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں industrial pharmacy کو اس کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں chapter number one جو کہ ہے general introduction of processes and used equipments یعنی کہ آپ انڈسٹری کے اندر کون کون سے equipments استعمال کرتے ہیں اور ان کو process کرنے کا ان کو چلانے کا کیا system ہوتا ہے اور وہ equipments کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سو سب سے پہلے آپ سے جو question پوچھا جاتا ہے that is mixing کہ انڈسٹری میں آپ کسی بھی طرح کی pharmaceutical industry میں کام کر رہے ہوں وہاں پہ mixing کا process بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی pharmaceutical product بناتے ہیں کوئی بھی dosage form بناتے ہیں چاہے سیرپس ہیں ایمرشنز ہیں capsules ہیں ٹیبلٹس ہیں ان تمام dosage form کے لیے mixing کا process بہت ضروری ہوتا ہے اب mixing کیا ہوتی ہے mixing ایسا process ہے جس میں آپ کے پاس 3, 4, 5 یا زیادہ مقدار میں کوئی بھی solid یا liquid forms موجود ہیں اور آپ ان کو ایک یکجہ کرتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لے کر آتے ہیں particles کو تو اس process کو آپ کہتے ہیں mix کرنا اس کے سیمپل سی example یہ ہے کہ جیسے ہم normal routine میں پانی کو چینی کے ساتھ mix کرتے ہیں that is also a mixing ہم آٹے کو پانی کے ساتھ mix کرتے ہیں that is also a mixing but pharmaceutical dosage form کی case میں ہمیں مختلف طرح کے products کو مختلف طرح کے active ingredients کو excipients کو آپس میں تو اس کے لئے ہمیں خاص قسم کی کچھ equipments use کرنے پڑتے ہیں so what is mixing it is a process in which two or more than two components are mixed in such a way that particles are adjacent to each other یہ ایک ایسا process ہے جس میں آپ کم از کم دو یا دو سے زیادہ کتنے بھی particles ہو سکتے ہیں کتنے بھی components ہو سکتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے ایک دوسرے کی قریب لاتے ہیں کہ particles ایک دوسرے کا حصہ بن جاتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں mixing mixing ایک ایسا process ہے جو کہ تمام pharmaceutical companies میں most commonly use کیا جاتا ہے چاہے آپ کوئی بھی ڈوزش فارم بنا رہے ہوں اس کے لئے آپ کو جتنے بھی components ہیں جتنے بھی materials ہیں ان کو mix کرنا ضروری ہوتا ہے mixing ہم کس کس چیز کی کر سکتے ہیں ہم liquid کو liquid کے ساتھ بھی mix کر سکتے ہیں ہم solids کو liquid کے ساتھ بھی mix کر سکتے ہیں ہم solid اور solids کو mix کر سکتے ہیں ہم gases اور liquid کو mix کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی syrup بنہرہے ہیں تو mostly liquids کے ساتھ mix کر سکتے ہیں اگر ہم emulsion بنا رہے ہیں تو solid کو liquid کے ساتھ mix کرتے ہیں اگر ہم کوئی ٹیپلٹ بنا رہے ہیں کوئی کپسل بنا رہے ہیں تو اس میں پارٹیکلز یا کامپوننٹ جو ہیں وہ موسٹلی سالیڈز ہوتے ہیں تو ہم مختلف طرح کے سالیڈز کو سالیڈز کے ساتھ مکس کرتے ہیں یہ جو گیسز اور لیکویڈ ہے یہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ایرو سولز میں جب ہم انہیلرز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ہم اس پروسس کو استعمال کرتے ہیں اب مکسنگ کے لیے بہت سارے ایکیوپمنٹس یوز کیا بھی چیز کو مکس کر کے ایک ہی طرح کی شکل میں کنورٹ کر دینا اس کارڈ ہوموجینائزر سیکنڈ جو ایکیوپمنٹ مکسنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں وی ٹائپ مکسر سلورسر ہوموجینائزر کو پہلے ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے کیا ہوتا ہے تو آپ نے جب کوئی بھی ایکیوپمنٹ بتانا ہے انڈیسٹرل فارمیسی میں تو آپ نے اس کے پارٹس بتانے ہیں آپ نے اس کو گرامیٹکلی شو کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو انسٹرمنٹ ہے یا یہ جو ایکیوپمنٹ ہے یہ کس پرنسپل یا کس اصول کے اوپر کام کرتا ہے اور آخر میں آپ چاہیں تو اس کی ورکنگ بھی بتا سکتے ہیں ورکنگ آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں اگر نہیں بھی بتاتے تو وہ بھی یہاں تک آپ کے پاس کافی ہے سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلورسن ہوموجینائزر سلورسن ہوموجینائزر سب سے پہلے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اس ایکیوپمنٹ کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو مکس کرنے کے لیے کن چیزوں کو مکس کرنے کے لیے یوز کی جاتا ہے سپیشلی جب ہم نے کوئی سسپینشن بنانی ہو کوئی ایملشن بنانی ہو یا ہم نے سیرپس بنانے ہو موشلی جو لیکویڈ ڈوزیج فارمز ہوتی ہیں ان لیکویڈ ڈوزیج فارم کو مکس کرنے کے لیے ہم سلورسن ہوموجینائزر کا استعمال کرتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس اپریٹرز ہے یہ کس چیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اس کے درزل پارٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ایک الیکٹرک موٹر لگی بھی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک شیفٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کو موٹر کے ساتھ دو پائپس نظر آرہے ہیں اس کے بعد ایک سٹینڈ ہوتا ہے یہ جو آپ کو سائٹ پر دو پیلر نظر آرہے ہیں یہ سٹینڈ ہیں جس نے موٹر کو اور شیفٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر جو ایکیوپمنٹ ہے کھڑا ہو سکے اس کے ساتھ جو نیچے والا پارٹ ہے اس میں آپ کے پاس باریک باریک بلیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ پارٹیکل سائز کو کم کرتے ہیں اور چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے پاس ہیڈ اینڈ فائن میش یہ جو آپ کے پاس سرکلر پارٹ ہے یہ آپ کے پاس ایک میش ہے میش کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک بڑا سارا کنٹینر ہے جس کنٹینر کے اندر ہمارے پاس چھوٹے بڑے پارٹیکلز میں آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ پارٹیکلز بنا کے دکھا دیوں یہ کچھ چھوٹے پارٹیکلز ہیں کچھ بڑے پارٹیکلز ہیں ہم نے ان پارٹیکلز کو کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس ہومو جنائزر کو یہاں پر اس بیگر کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے سو یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہوموجنائزر موجود ہے جس کے آپ کو یہاں پہ مختلف طرح کی جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ جالیاں بیسکلی میش ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بلیڈ لگے ہوئے ہیں اب یہ بلیڈ کیا کرتے ہیں ان بلیڈ کو ہم نے ایک بیکر کے اندر جو ہے یا اس ہوموجنائزر کو ہم نے ایک بیکر کے اندر ڈالا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز کے مختلف سائزز کے پارٹیکلز موجود ہیں اور ہمیں پارٹیکلز کو کیا کرنا چاہتے ہیں مکس کرنا چاہتے ہیں تو اب ہوگا کیا جیسے ہی آپ اس کو چلائیں گے تو یہ پارٹیکلز اس میش میں سے گزرتے ہوئے آپ کی بلیڈ کے ساتھ ٹکرائیں گے اور جب یہ بلیڈ کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو پارٹیکلز کا سائز ریڈیوز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پارٹیکلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ مختلف طرح کے جو ہمارے پاس ڈوزیج فارم یا پرادیکٹس ہوتے ہیں ان کے سائز کو ریڈیوز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہوموجینیس مکسچر میں کنورٹ کرتا ہے تو اس طرح سے جتنا بھی آپ اس کے اندر کوئی بھی کامپوننٹ ڈالیں گے یہ سارے کے سارے کامپوننٹس کو مکس کر کے ایک ہوموجینیس سلویشن میں کنورٹ کر دے گا اس طرح سے ہم اس کو مختلف طرح کی فارمسوٹیکل انڈسٹریز کے اندر استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مکسچر ہے یا یہ جو ہوموجینائزر ہے یہ کس پرنسپل کے اوپر کام کرتا ہے تو بیسیکلی اس کا جو پرنسپل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شیئر پرنسپل شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ہائی سپیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کرنا یا کٹ کرنا اس کارڈ شیئر تو یہ جو ہوموجینائزر ہے یہ چیزوں کو کٹ کر کے ہائی سپیڈ کے اوپر کام کرتا ہے اور چیزوں کو کٹ کر کے سمال پیسیز کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو پرنسپل بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ورکنگ کے اوپر سو ہوموجینائزر کو سب سے پہلے آپ نے ایک کنٹینر میں رکھنا ہے جس میں آپ نے ایملشن رکھی ہے چاہیے ایملشن ہے سیرپ ہے سسپنشن ہے کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سپیڈ آف موٹر ڈیپینڈ اپون دا پروڈیکٹ اینڈ دا کوانٹیٹی آف سامپل آپ کون سا سامپل استعمال کر رہے ہیں اس کی کتنی مقدار ہے اور وہ کس نیچر کا پروڈیکٹ ہے یا سامپل ہے اس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے موٹر کو کس سپیڈ پر گھومانا ہے ہم موٹر کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر پارٹیکل سائز بڑے ہیں تو ہم موٹر کی سپیڈ کو تیزی سے چلائیں گے اور اگر پارٹیکل سائز چھوٹے ہیں تو ہم موٹر کو آہستہ سے چلائیں گے تھرو فائن میش یہ جو فائن میش ہے یا جو آپ کے پاس جالی سے بنیوی ہے اس کے اندر بلیڈز ہوتے ہیں ان بلیڈز تک گلو بیولز یا جو آپ نے بھی دانے دیکھے تھے ان کو گلو بیولز کہتے ہیں یا گرینیوز کہتے ہیں یہ گرینیوز اس میش تک پہنچ جاتے ہیں میش کے اندر کیا موجود ہے بلیڈ موجود ہے جو کہ ان گلو بیولز کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو واپس میں دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس مکسٹر آتا ہے that is called V type مکسٹر V type مکسٹر اس کو اس لی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ V شیپ ہوتی ہے اب اس کی ذرا ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ اس مکسٹر میں کیا ہوتا ہے اس مکسٹر میں یا اس مکسٹر میں ہمارے پاس دو جو اپر سائیڈز ہیں ان کو ہم انلٹ کہتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ اس کے اندر بھر سکتے ہیں نیچے اس کے پاس ہمارے پاس ایک ٹیپ ہوتی ہے یا ایک سکریو ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں تو سارا کا سارا پاوڈر یا جو بھی آپ نے لیکوڈ بھرا ہے موسٹی پاوڈر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو آپ اندر ہی رکھیں گے اور جب آپ نے پاوڈر کو خارج کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو سکریو کھول دیتے ہیں اور یہاں سے پروڈکٹ یہاں پہ بیکر رکھے ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو V ٹائپ ایک مکسٹر ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے دونوں طرف اس کی کیا ہوتے ہیں دونوں طرف اس کے سٹینڈ ہوتے ہیں اور ایک اس طرح سے ایک لائن ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے اس V ٹائپ مکسٹر کو گھومنے میں مدد کرتی ہے یہ جو مکسٹر ہوتا ہے اس طرح سے 360 کے انگل پر روٹیٹ کرتا ہے میں ابھی اس کا فنکشن بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ اس کے ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ سپیڈ کو کنٹرول کرتی ہے کہ ہم نے مکسٹر کو پاورڈر کے لئے کہ اگر ہم نے پاورڈر کو مکس کرنا ہو تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں ہمارے پاس چار سے پانچ طرح کے پاورڈرز ہیں اور ہم ان کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بلک کوانٹیٹی میں پاورڈرز مکس نہیں ہوتے ہم کیا کرتے ہیں اس انلیٹ کے ذریعے سے چار پانچ طرح کے پاورڈرز کو یہاں پہ بھر دیتے ہیں بٹ ہم نے خیال یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس مکسر کو ہم نے کبھی بھی فل جو ہے وہ نہیں بھرنا ہوتا اگر ہم فل بھریں گے اور جب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس پراپر مکس نہیں ہوگا تو اس کو ہم تقریباً ون تھرڈ چھوڑ دیتے ہیں باقی یہاں تک ہم اس کو سارا فل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہمارے پاس کیا ہے جناب اس میں ہمارے پاس وی شیپ کنٹینر ہے انلیٹ ہے آوٹلیٹ ہے سٹینڈ ہے شیپٹ ہے موٹر ہے وہ سارے پارٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کا جو پرنسپل ہے وہ ٹمبلنگ موشن ہے ٹمبلنگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو گول گول روٹیٹ کرنا جیسے آپ جھولے لیتے ہیں ایک جالی والا جھولا ہوتا ہے جس میں اوپر نیچے جو ہے روٹیٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے موو کرتا ہے جھولا دیو ٹمبلنگ موشن اس کی اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں کہ یہ بیسکلی کام کیسے کرتا ہے سو یہ ہمارے پاس وی ٹائپ مکسر ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کو فل جو ہے وہ فل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو آدھے سے زیادہ فل کیا گیا ہے اور اس کے اندر پاورڈر رکھے گئے ہیں اور اس طرح سے یہ جو مکسر ہے وہ ٹمبلنگ موشن شو کرتا ہے اور اس کے یہ سائٹ جو ہے یہاں پہ یہ سٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور جس پائپ کے طرح یہ روٹیٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا شیفٹ ہے تو اس طرح سے ہم موٹر کو کنٹرول کر کے اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ پاورڈر جو ہیں ان کو وی ٹائپ کنٹینر کے اندر رکھا جاتا ہے کہاں سے رکھا جاتا ہے انلٹ کے ذریعے سے ایز بلینڈر روٹیٹ جب یہ بلینڈر ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے تو مٹیریل جو ہے وہ ٹمبلنگ موشن میں جاتے ہیں آفٹر مکسنگ مٹیریل اس کلیکٹیڈ ان دا باٹم آف وی یہ جو وی کی باٹم ہے یہاں پہ کوئی بھی کنٹینر رکھے ہم مٹیریل کو کلیکٹ کر سکتے ہیں ایفیشنسی آف مکس جو اپنڈ اپن دا سپیڈ آف روٹیشن کتنی تیزی سے آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں کتنی تیزی سے موٹر چلے گی اس کی ویس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ مکس ہوگا تو یہ تھا جی آج کا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز میں اس کو ضرور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ